اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی جائز کیش آکون سے پائنور کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں اور پائنور آکون کس لئے بنا جاتا ہے ہم کچھ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جن کے میں پیسے ڈولر کے ساتھ سے ملتے ہیں تو پیسے ہم پائنور آکون پر لے کر اپنی جائز کیش آکون پر نکالنے کے لئے وہ کام آتے ہیں جائز کیش آکون پر نکال کے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر اپنا آکون بنا لینا ہے نیو پائنور آکون پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ سے پوچھے جائے گا ہر جو مطلب باہر سے رکم مگانا چاہتے ہیں جس کہ یہاں پر آپ پرسیف کر سکتے ہیں رکم ٹھیک ہو گیا تو ہم اسی کے لئے بنا رہے ہیں اس کو تو آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے یہاں پر یس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹر فیس آ جائے گا اچھا تو یہاں پر پائنور آکون کا آپشن آگیا ہے اوپر میرا نام لکھا ہے جو کہ فاسٹ نام راشد علی اور لاسٹ نام جو لاسٹ نام پہ میں علی لکھ دیتا ہوں اوپر سے میں وہاں پر وہ اوپر سے علی اٹھا کر نیچے علی لکھ دیتا ہوں میرا فاسٹ نام راشد لاسٹ نام علی یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ لائن بھی کمپلیٹ کرنی تھی اس لئے نیچے مجھے لکھنا پڑا اس کے بعد جی میل جو میرا وال ریڈی ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا ڈیٹرو پر اپنے اپنی سیلیٹ کر لینے جو بھی آپ کی آئی ڈی کارڈ میں ہے جو کہ جو میری ہے وہ میں یہاں پر سیلیٹ کر رہا ہوں اسے اوکی کر دینا اوکی کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیکس پر کلک کر دینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹروفیس آ جائے گا اچھا کنٹری سیلیٹ ہوئی ہے پاکستان ٹھیک ہے اسے صرف مزید سیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اب یہاں پر اپنا ڈریس لینڈ سیلیٹ کرنا ہے جو کہ میری آئی ڈی کارڈ میں سانگڑ آ رہا ہے تو سانگڑ کے ساتھ کور نواب تو وہ ساتھ میں میں اسے ملا دیتا ہوں ایک ہی مطلب پٹی پر مکمل اڈریس میں لکھ دیتا ہوں اپنا اور اس کے بعد نیچے کیا لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا تھا ہوں چھا نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے نیچے بھی آپ نے سانگڑ لکھ دینا ہے یعنی جو بھی آپ کی سیٹی کا نام ہے آپ نے جسٹ وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا پوسٹل جو بھی کورڈ اگر آپ کو نہیں پتا تو جس طرح سے میں اپنے سانگڑ سیٹی کا پوسٹل کورڈ یہاں پر سرچ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا نہیں پتا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ ضرورت پڑی تو یہاں پر سرچ کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سرچ کے لیا تو دیکھتے ہیں کون سا کورڈ آتا ہے ہمارے سانگڑ سیٹی کا ہمارے سانگڑ سیٹی کا کورڈ ہے سیٹھ ون ڈبل ڈیرو تو یہ کورڈ یہاں پر ہو گیا تو اس کورڈ کو جا کے میں وہاں پر سیلٹ کرتا ہوں یہاں پر سکس ایٹ ون فور ڈبل ڈبل ڈیرو ٹھیک ہو گیا میں نے پوسٹر کوڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہاں موبائل پر سیلٹ ٹھیک ہے لینڈ لینڈ پر سیلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر وہ بھی انڈریڈی سیلٹ ہے اور اس کے بعد نیچے نیکس پر کلک کر دینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر آپ کا جو یوزر نمے وہ آپ کا جی میلی ہوگا جو آپ نے جائز کچھ پر دیا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سٹرونگ پاسٹر آڈ کرنا ہے جو کہ کچھ الفاظ بڑی بھی سی ہے کہ وہ کچھ نمبر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پیسے آپ نے اپنی سیٹی سیلٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپنا نیشنل آئیڈی کارڈ یا لینسز یا پاسٹر آڈ کچھ بھی دے سکتے لیکن میں آئیڈی کارڈ یہاں پر دے رو۲ آئیڈی کارڈ کا نمبر لکھنی کے بعد یہ سکوٹی جو یہاں پر نیچے الفاظ جو اگر بڑی بھی سی میں لکھیں تو وہ بڑی بھی سی میں اوپر لکھنا ہے تو بڑی بھی سی میں سارے تھے تو میں نے سارے ویسے لکھ دیا اس کے بعد انڈ میں تین انڈ میں ہیں وہ تین بھی میں لکھ دیا اور اس کو فل کرنے کہ میں میں یہاں نیچے نیکس پہ کلک کرتا ہوں نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ پھر بھی نہیں ہو رہا تو ہم سے کہہ رہا ہے why do I need to پروڑ my ID تو یہ کہیں کہ آپ کی لوکل لینگویج میں آپ کا نام کیا ہے جو اسے کہ میرے ID کارڈ میں میرے ID کارڈ میں نام ہے راشد علی تو یہاں پر میں دونوں ملا کے لکھ کہ ٹرائی کرتا ہوں کیوں نہیں ایکس پیٹ کر رہا تو اب یہاں پر پر پھر سے اس کو ٹریک جیک آپ کو جارہا فل کرتے ہیں اس کے بعد ٹرائی کرتے ہیں اچھا یہاں پر اردو بھی آپ نے نام دینا ہے اپنا کیونکہ میرے ID کارڈ پر اردو بنانتا وہ اب ایکس پیٹ ہو جائے گا پھر سے میں نے یہ جو نیچے پچھ لکھا رہا ہے وہ اوپر یہاں پر لکھ کے اسے فل کر کے نیکسٹ کر دینا ہے اور اب یہاں پر یہ ایکس پیٹ ہو جائے گا پہلے انگلیش میں جو نام لکھا وہ ایکس پیٹ نہیں ہو تھا میں نے اردو بھی لکھا ہے اردو بھی لکھنے کے بعد یہ ایکس پیٹ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد پھر آگے اس کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد تو مالا بھی اٹھا ہو آئے بات سوری اچھا نیکسٹ کرنے کے بعد پھر پھر پائنل یہ پائنل اکانڈ ہے تو پرسنل پر رہنے دے بزنس ہے تو بزنس لیکن یہ میرا پرسنل اکانڈ ہے تو پرسنل پر رہنے دے اور کنٹری پاکستان آگئی اور یہ کرنسی پاکستان کا وہ بھی کونڈ ہو گیا اور یہاں پر یہ بینک کا نام بھی آگیا جائز کیش اور نیچے یہ بھی ساری چیزیں جو بینک کا کونڈ نمبر وغیرہ جو پیئے وہ سب کچھ ہے اور نیچے یہاں پر آپ نے اگری اس کے جو ٹیمسن کنڈیشن دونوں پر اٹھا مارک کر دینا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد کیا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چکے دکھا دیتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اچھا ہمارے پاس آ جاتا ہے پرسنل اکانڈ کے بعد سب میٹ کرنے کے بعد کیا آتا ہے اچھا یہ ہو گیا نو اکانڈ سٹیٹمنٹ اپلیکیشن سب میٹ تو یہ ہمارا پائنر کا اکانڈ بند چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے جی میل کی طرف وہاں جی میل میں جا کے دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کیا ہمیں میل وغیرہ آئیں تو وہ چیک آؤٹ کر کے اس کی بعد ان کا ویٹ کرتے ہیں کب تک ہمارا آکانڈ بنا دیتے ہیں اور کب تک جو انہم اپنے پائنر آکانڈ سے ڈولار مانگا کے اپنے جیز کیش آکانڈ پر لاسکتے ہیں تو چلتے ہیں جی میل کی طرف جی میل پر ذرا چیک آؤٹ کرتے ہیں کیا میل آئے ہمارے پاس اچھا جی جیز کیش اللہ ریٹ اوپر سے ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد پہنے اور یور روکیسٹ ٹو کنیکٹڈ جیز کیش انڈر ریویو ٹھیک ہو گیا یہ انڈر ریویو کی روکیسٹ ان کی ہمارے پاس آگئی یہاں پر لکھا ہے ڈیر راشد علی یہ ساری چیزیں آپ کے میل پر آ جائیں گی تو یہاں پر انہوں کی اصل میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے پڑھ لینا آپ کو سمجھ آئی جائے گا کیا لکھا ہے اس پہ برالب میں یہاں پر کہن ماسٹر پر ٹیڈنگ کروں تو صحیح سمجھے آپ پر نظر نہیں آ پھرا تو جیسے ٹھیک اب یہاں واپس چلتے ہیں بیک واپس جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے واپس جانے کے بعد پھر سرسے ریفریش کرنا ہے یہاں پر نیچے لکھا ہے پلیس ویریفائی یوار ایمیل ایڈریس تو یہ آپ کو ویریفائی اپنا ایمیل جانے ویریفائی کر لینا ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے پیجے سے آپ ویریفائی ایمیل پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایمیل پیج کھل رہا ہے پیج جیسے اپن ہوگا پائن اور ایمیل ویریفکیشن کا پائن اور اکون ایمیل ویریفائی یوار ایمیل تو یہ ہمارا سکسفلی جانے ویریفائی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم بیک چلتے ہیں بیک چلنے کے بعد یہاں پر پھر سے ریفریش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کوئی اور ایمیل یوار اوکیس ٹو کنیک ٹو جائس کیش سپرول تو ہمیں اپرول بھی مل چکا ہے ہمارا کون جانے بن چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کیا ہمار پاس ان کا مل آیا ہے انہوں نے ایمیل پہ ہمیں بتایا کہ ہمارا کون جائے نا اسے اوکیس اپرول مل چکا ہے ٹیک تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس بائک اور اپنے پریش کرتے ہیں کوئی اور مل تو نہیں ہے ان کا نہیں ہے چلتے ہیں اپنے جائس کیش جائس کیش جانے کے بعد پھر سے اپنے یہ ایکس پیر ہوگا پھر سے میں اسے لگن کر لیتا ہوں لگن کرنے کے بعد پھر سے ہم جاتے ہیں اپنا پائنور اکون پہ پائنور اکون پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہمارا بنایا نہیں تو دیکھ لیجئے ہمارا پائنور اکون کا بیلنس بلکل زیرو زیرو ہے ٹھیک تو اب اس پہ ہم ڈالر میرے پاس کہیں سے سنیک اپلیکیشن سے مجھے تیس ڈالر میں رہ جو کہ میں نے یہاں پر پائنور اکون پائنور اکون بیتیس ڈالر بیجنے اور اسی پائنور اکون سے اپنی جائز کیج پہ نکالنا ہے اس کی